اسلام علیکم فٹنس فیکٹری چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ایک پھر ایک بہت ہی سپردست فڈیو لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج دوستو آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آج تین سے چار چیزیں آپ کو بتائیں گے اور فوری طاقت آپ کو ملے گی جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ابھی پیتے جائیں اور ابھی کے ابھی طاقت میں اضافہ ہو جائے ماداب میں اضافہ ہو جائے اضافہ میں لمبائی آجائے اور کوئی طاقت ایسی ہو جائے کہ ابھی کے ابھی ہم ایسی بستری کریں کہ بیوی ہمیں شاباش دینے پر مجبور ہو جائے تو ان احباب کے لئے بہت ہی خاص تحفے کی مانے دے کہ ایسی چیز پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے خاص ویور اور سبسکرائبر ہیں جو فٹنس فیکٹری چینل کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے ہمیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں واش کرتے آ رہے ہیں ان کے لئے آج بہت ہی خاص چیز پیش کرنے جا رہے ہیں تو وڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹے سیدھر خاص ہے فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل نوٹفیکشن آن کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی وڈیو ضابطہ کسانی کے ساتھ پہنچ دی رہے ہیں تو چلیئے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کھجوریں لینی ہیں سات عدد کی مقدار میں دوسرا نمبر پر ونیلا آئس کریم آپ نے لینی ہے ایک کپ کی مقدار میں تیسرا نمبر پر دودھ کا ایک کپ ہونا چاہیے اور کیلہ ایک عدد آپ نے لینی ہے تمام چیزوں کو کسی گرینڈر میں ڈال کر اچھی طریقے سے گرینڈ کرنا ہے کھجوریں اسی طرح نہیں ڈال دینی آپ نے گھٹلی ان کی نکال دینی ہے پھر آپ نے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو گرینڈ کر لینا ہے اور بس اس کو گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے پی جانا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سردی کے موسم میں حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ونیلا آئس کریم کھائیں تو جب آپ اسے گرینڈ کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے چھوڑ دیجئے گا وہ ملٹ ہو جائے گی پگھل جائے گی اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فوری طاقت نرجی آپ کو ملے گی ایسی طاقت آپ کو ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کو پینے کے بعد مرد کم سے کم تین سے چار مرتبہ بھی بستری کر لے تو کمزوری اس کے پاس نہیں آتی نہ ہی کمر کا درد ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا سانس پھولتا ہے بعض اوقات لوگ بستری کرنے کے فوراں بعد یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سانس پھولنے شروع ہو جاتا ہے اس طرح لگتا ہے کہ یار دوبارہ نہ کریں کیونکہ یہ نہ ہوگے سانس کسی دن بند ہی ہو جائے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو پرشانی کی کوئی بات نہیں آپ اس طاقت والے نسکے کو استعمال کریں وہ کمزوری کی وجہ سے سانس پھولنے شروع ہو جاتا ہے لہذا گزارش ہے کہ اس نسکے کو استعمال کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پوسٹ کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسرے آپ کے ساتھ جو جو پلیٹ فارما آپ استعمال کرتے ہیں سناک ویڈیو پہ آگے پیچھے ویڈس ایپ کے اوپر آپ فوراں سے شیئر کرنے تاکہ جو جو بندہ اس کو استعمال کرے گا آپ کو بھی سواب اس چیز کا ملے گا